اسلام علیکم دوستوں کچھ دیر پہلے ہم نے ویڈیو بتایا تھا کہ کس طرح سے قرآن شریف کی آیتوں کی بہرلوٹی کی گئی تھی اور میڈیا کے سامنے کس طرح سے جھوڑ بولا گیا اس کا ویڈیو بھی دیکھئے اور پروپ کے ساتھ ان لوگوں نے جو ویڈیو پروٹ کیا وہ ویڈیو بھی دیکھئے یہاں پہ یہ شخص دعوہ کر رہا ہے کہ درگا کے سامن کو ان لوگوں نے نہیں کیا لیا لیکن ان کا ہی ویڈیو دیکھئے آپ کس طرح سے یہ لوگوں کی جلا رہے ہیں یہاں پر بہت ساری سیکس کی دوائیاں ملٹی سی دوائیاں پائی گئی تھی درگا کے اندر آپ دیکھتے درگا کے اندر جو مول بھی تھا ہے یہاں سے بھاگ چکا ہے اور یہاں درگا کے اندر یہ سب چیز مل رہی دی اور بھائی ماچزیو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں آپ درگا کے اندر چیزیں جائیں یہاں پہ بہت سب دوائی کیلئے ہیں اور بھائی ایک چیزیں یہاں پہ بڑی پات یہ ہے کہ بنلگاڑ تحصیل کے اندر بھائی یہ کیسے ہی ساری چیزیں کہ بنلگاڑ تحصیل کے اندر یہاں پہ درگا میں آئی جاتی ہے اور لب جیاد اور درمانتر گھنے کسی میں نہیں چل رہی ہے لب جیاد اور درمانتر یہ دیکھو ہے مزار کے اندر یہ پڑا یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے آپ دیکھو یہ کیا کا ٹوٹ کے اور یہ ملے آپ کو بھی ہے بھائی ہاتھ صافت نہیں موجہد جائے اور یہ دیکھو کس پرکار سے گتہی بھی تل رہی ہے بھائی رات نے کیسا ہے اور یہ دیکھو بھائی ہوں پہ بھائی ہوں مقدم ہو تھا کوئی بات نہیں ہمارے بسکیتی ہم نے کر دیا اور یہ دیکھو یہ مجار یہ بنا رہی ہے بھائی اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے بھائی اس کے اندر بھی اس طرح سے کاروائی ہو رہی ہے یہ دیکھو بھائی یہ تاویج یہ تاویج یہ تاویج ملے ہیں یہ تاویج یہ تاویج ملے ہیں یہ کیا کیا یہ دیکھو یہ مولوی خواب ہے جن کی یہ جنہیں درگاہ کا یہاں پر بھندہ چلا رہا ہے اور بھائی یہاں پر نپو سنکتا کی دوائیاں یہاں پر یہ بھی یہ بھی مجار میں ہم نے پکڑی ہو چھاپے میں انٹی تمہیں پتا ہے کس کا دیکھا کیا کچھ ہے تھا آپ نے بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ بتانا نہیں جا رہے ہیں پر ہم نے تو دیکھا ہے ہم بتا رہے ہیں اس لیے اور یہاں پہ بھائی پورا ادھار آل بھائی کیا تھا کب پہنچے آپ کس ٹائم کیسے تھا آپ کا فون آیا میرے پاس تمہیں پہنچا تھا پورا تو سنچائیں ایسا ہے یہ درگاہ کا بھی پرانی ہے اور تم سوچ سکتے ہو آئی ایس آئی پی ایس رنگ کے ادھکاری جو یہاں رہتے ہیں ان کی ناں کے نیچے یہ سب ہو رہا ہے اور یہ آنکھ مون کر کے بیٹھے ہیں آگ بند کر کے بیٹھے ہیں کہیں نے کہیں یہ پرساسن کی میری بغت ہے پرساسن کو سب پتا ہے اور ان کے باوجود بھی یہ سب کاروائی ہوتی ہے یہ دیکھو بھائی درگاہ ہم نے ریف کا سارا دیا سامان جلا سیکس کی گولیاں مل رہی ہے درگاہ کے اندر اور ہندووں کی نپوسنگتا کی گولیاں کی ہندووں کیسے نپوسنگ بڑایا جائے یہ بھائی ساری چدرے ہدرے جلائی ہے اور یہ ان کے تابیس ٹوٹ کے یہ سب ٹوٹ کے وغیرہ کیے جا رہے تھے جادت ہونے کی ساری سامانگری ہم نے تو دیا جلا اور اس طرح کی کاروائی ہو رہی تھی کوئی بھائی تھا موجود کسی کو پتا ہے بھائی کہی آتا جاتا درگاہ پر کس طرح کام ہوتا تھا اپنے بھائی منیس پہنچکے ہیں تو بھائی یہ سارا سامان جلا دیا ہے اور یہ ساری چیز یہ ہے کل ملا کر اوپر پڑی ہے سیکس کی گولیاں تک ہے بھائی اس نے ابھی بہت آگے پہنچائیں دو تین پیٹیاں پڑی ہے وہاں پر اور یہ چل رہی تھی بھائی اور بھی سارا سامان پڑا ہے اس میں دو سارا میں دکھاتا ہوں بھائی چندر پندر ساری جلا ہوئے وہ پڑھی دیکھو یہ پاکستان زندہ واد اور اس طرح کی چیز ہے بھائی یہ دیکھو اس طرح سے زادو ٹوٹ کے ہم نے سامان دیا جلا سارا یہ بھائی اپنے منیز بھائی بتائیں منیز بھائی آپ کتنے سالوں سے مجار بھائی دیکھ رہے ہو بھائی چندر سے میں نے ہو سوالا ہے یہاں پر مجار کے نام پر ایک دو ہیٹے رکھی اور دیرے دیرے سے اس کو بڑھاتے چلے گے اور اب دیکھو آپ سائیڈے میں دیکھو پاراک بھائی بنانے پر بڑی پوری روستہ ان لوگوں نے اپنی کی ہے ہمیں نہیں پتا یہاں پہ کون سا کام ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا یہاں پہ کون سا کام ہوتا ہے اور ہم اس کا بھروت کرتے ہیں ہمیں یہ مجار نہیں چیئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سرکاری جگہ کے اندر ہے کوئی پر پرائیوٹ زگہ پہ کتھ ہوتی تو بات الگ دی پر سرکاری جگہ پہ تحسیل کے اندر بنائے گئی ہے تو بھائی یہ کیا مان چکتا ہے بھائی یہ ہو سی ڈھر کائے آیا دی 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 مجھے 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 مجھے